بسم اللہ الرحمن الرحیم مزلوم کی آواز بنتی ہیں تو آج ہم پروین اتا ملک صاحبہ سے خصوصی گفتگو کریں گے آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی تعلیمی سلسلے کے حوالے سے خصوصی گفتگو رہیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈو علیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا انٹریو آپ کا کرنے کے لئے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا میڈم اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی زفر کیسے رہا میری جو زندگی کی کہانی ہے سپیشل تعلیم کے حوالے سے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد ہمارے ایریے میں پابندی تھی کہ لڑکیوں کو آلہ تعلیم نہیں دلوانے کیونکہ یہ تھا کہ ایک کنسپٹ بن چکا تھا کہ لڑکیوں کو آگے تعلیم نہیں دلوانے پھر ہمارے ایریے میں اتنی لڑائیاں بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میرے پیرنٹس نے بھی مجھے منع کر دیا کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ وہ جو ڈیلی میرے والے صاحب مجھے پیسے دیتے تھے وہ میں ایک مٹی کیک میں نے گولک لی ہوئی تھی تو میرے جو ابو روزانہ مجھے روپیہ دو روپیہ دیتے تھے تو میں اس میں ڈالتی جاتی تھی تو میرے بھائی کالج پڑھتے تھے یہ نہیں تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن پابندی تھی کہ پڑھانا نہیں آگے تو میں اپنے بھائی کی وہ بکس اٹھا اٹھا کے پڑھتی تھی اور جب اگزیم کے دن قریب ہے تو میں نے بھائی کو کہا آپ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو میرا بھی بھیجیں نا تو میرے بھائی کہنے لگا تمہیں کیسے بھیجو تم نے کون سا تعلیم حاصل کیا یا پڑھی ہو میں نے کہا میں آپ کی بکس پڑھتی رہی ہوں میرا ایڈمیشن بھیجنے پھر اس نے کہا ہم اگر پیسے مانگیں گے ایڈمیشن کے تو ابو دیں گے یعنی تو ہم کیسے کریں میں نے انہیں کہا میں نے وہ مٹی والی جو گولک تھی وہ میں نے توڑی اور اس میں سے جو پیسے نکال کے اپنے بھائی کو دیئے اور میرا بھائی میرے ابو کو یہ اس نے کہا کہ ہم نہ بڑی باجی کے گھر جا رہے ہیں تو بڑی باجی کے گھر کا بہانہ کر کے میرے بھائی نے میری پکس بنوائی اور میرا ایڈمیشن بھیج دیا اور جب ہم پیپرز دینے جاتے تھے تو یوں ہوتا تھا کہ میں رات کے وقت وہ جو بکس تھی وہ ہم لوگ ایسے ہاف ہاف کر لیتے تھے آدھی بکس میرے بھائی کے پاس ہوتی تھی آدھی رات تک میں اس کو سٹڈی کرتی تھی پھر آدھی رات کے بعد وہ بکس پھر میرے بھائی کے پاس وہ والا حصہ چلا جاتا اور دوسرے والا حصہ میرے پاس رہ جاتا تھا اس طرح میرے بھائی نے مجھے ایف اے کا ایکزیم دلوایا بی اے بی میں نے ایسے کی اور اس کے بعد بی اے کرنے کے بعد یہ تھا کہ جو میں نے اللی بی تھی کی تھی وہ میرے بھائی نے میرا ایڈمیشن کروایا وہاں سے پھر میری اصل جو زندگی کی پریکٹیکل چلی تو وہ میرے اللی بی میں آنے کے بعد اچھا وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا کہ بھائی نے کہا کہ آپ کو وکیل بننے اور وقالت کا آغاز کب شروع کیا دیکھیں جو وکیل بننے کا شوق وہ یہ تھا کہ میں جب ایٹ کلاس کی سٹوڈنٹ تھی تو پی ٹی وی پہ ایک ڈراما آتا تھا فرد جر وہ تھا اس میں فردوس چمال اور زینی جو تھے اس کے مین کریکٹر تھے تو وہ جب ہم ان کو ٹی وی پلے ایسے دیکھتے تھے تو میرے والے صاحب کہتے تھے کہ میرے اپنی اس بیٹی کو نہ وکیل بناوگا لیکن جب بڑے ہو گئے میٹک تک مہنچے تو پتا چلا کہ ہم خویش اور کچھ کرتے ہیں حالات کو اسی اور طرف جا رہے ہیں تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ بڑی مجھے سٹرگل کرنی پڑی پھر میں نے ایل ایل بی کی اس کی ایک الگ کہانی تھی کہ میں نے آخر ایل ایل بی اسلامی یونیورسٹی تک پہنچی کے ایسے مشہ اللہ آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتی ہیں میں زیادہ تر فیملی میٹر اور جو ہے نا کریمنل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ میں کس طرح کی کیسز زیادہ آتے ہیں دیکھیں یہاں زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں وہ فیملی میٹر کے زیادہ تر آ رہے ہیں فیملی میٹر کے کیسز کے ساتھ جو ہے وہ کریمنل کیسز بن جاتے ہیں کیونکہ موسٹی یہاں لوگ جو ہے نا وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے کچھ لوگوں کا رجحان ایسا ہے کہ ان کی تربیت ایسے نہیں ہو رہی وہ شادی کرنے کے بعد یا تو بچوں کو خرچہ نانفکہ نہیں دیتے زیادہ تر خرچہ نانفکے کی وجہ سے جو ہے نا وہ حق مہر کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو زیادہ تر ہمارے ایریے کے لوگوں کا کیونکہ کام ایدھر ہے نہیں تو یہ اس طرح کے کیسز جو ہے نا کورس میں زیادہ ہے ینگ مکلا کے کیا مسائل ہیں اس بار میں دیکھیں ینگ مکلا کے تو آپ دیکھیں وہ تو میجر سب کے ہر جگہ ایک تو جب وکیل آتے ہیں تو اس کو ایک تو سبر بہت کرنا پڑتا ہے پھر آپ کے سینئرز جو ہے نا وہ آپ کے جونئرز کو کچھ بتانا پسند نہیں فرماتے اور سیرے پون کو لفافے اٹھانے تاکہ کلیریکل سٹاف کی طور پر ڈیل کیا جاتا ہے تو وہ سال دو سال اب ایک بچہ جو پڑھ کے آتا ہے پھر اس نے آ کے اس کے خواب ہوتے ہیں کہ میں اچھا وکیل بننا ہے لیکن جب آتا ہے پریکٹیکلی آتا ہے تو اس کے لئے مسائل ہوتے ہیں جب تک اس کے پاس ایک نہیں ہوتا اس کے پاس نالیج ہی نہیں ہوتا پریکٹس ہی نہیں ہوتی تو اس کے لئے جو دو تین سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں موست ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا دل نہیں لگ پاتا اور وہ بھاگ جاتا ہے لیکن میری یہی جائے کہ جس نے وکیل بننا ہے اس کو سبر بھی کرنا چاہیے سبر کے ساتھ ایستا ایستا جو ہے نا وہ آپ اس پیلڈ کی طرف کامیاب ہوتے ہیں بیڈم آپ سینئر قانوندان ہیں بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے ہم دیکھیں بار اور بینچ کا تعلق آپ یہ دیکھیں جو ہمارے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں ہم ان کو کروا کے ہم سامنے لے کے آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کی بیسک ذمہ داری ہے آپ کورس آپ بار روم سجائیں بار روم میں فنکشن رکھیں بار روم میں آپ ججز کو انوائٹ کریں اس میں بکلا کے جو آپ کے پرابلمز ہیں وہ ان ججز کو بتائیں ان ججز کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے بکلا کے حق میں فینس لے کریں ہم کہتے ہیں میرٹ کریں لیکن ہم کہتے ہیں جو ڈیشیری جو بینچ ہے وہ بکلا کے ساتھ اپنے رویے اور بکلا ان کے ساتھ اپنے رویے جو ہے وہ بہتر کریں تاکہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ضروری ہے جب تک بار اور بینچ آپس میں ان کا تعلق اچھا نہیں ہوگا آپ انصاف کی فراہمی نہیں کر سکتے عدالتوں میں کیس کیوں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارے پاس کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ اس میں لوگوں کی پینگ کپیسٹی نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بکلا حضرات بھی کیس کو جو ہے نہ تھوڑا اس کی ڈیٹس وغیرہ لیتے ہوتے ہیں ہیرنگ ڈیٹ تبدیل کرواتے رہتے ہیں اس کی ایک بیسک وجہ ہے لوگوں میں پینگ کپیسٹی نہیں ہوتی اور ایک ایک وکیل کے پاس کئی کیسز ہوتے ہیں کیونکہ ایک کیس میں ان کو اتنا وہ خیص نہیں دی جاتی کہ وہ ایک کیس پہ فوکس کر سکے وہ ایٹ ایٹ ٹائم مقتج جگہوں سے کیس لڑ رہا ہوتا ہے اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے دوسرا کیسز بھرمار ہے کورٹس کے اندر وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک ایک جگہ کے پاس جو کاز لیسٹ ہوتی ہے وہ ڈیر ڈیر سو تک تقریباً یہ ہوتی ہے تو اس میں ایک ساتھ تو ساری سماتھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس تیس پہتیس کیس ڈیلی میں ہوتے ہیں ہم اس میں سارا دن تک جاتے ہیں تو ایک ججز کے پاس ایک سو پینتالیس کی اگر کاز لیسٹ ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ روزانہ اتنے کر سکے گا تو اس وجہ سے کیس کے جو ہے نا وہ تھوڑی پرسیڈنگ لن بھی ہو جاتی ہے احمد پوش شرکیہ تحصیل کے کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے دیکھیں ہماری جو احمد پوش تحصیل کے جو بیسک مسائل ہیں وہ ہماری یہاں مین روڈز نہیں ہیں آپ کا چہری تک آتے ہیں یا آپ شہر کے اندر جاتے ہیں آپ کی سڑک کتنی ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے ایک تو ہمارے ہم پلاننگ نہیں ہے ہم سڑکیں بنانے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے تو سیوری سسٹم ہی نہیں ہے ہم نے تو گٹر لائن بچھا نہیں ہے پھر ہم بنی بنائی سڑک کا ابتتا ہم اس کو توڑ پوڑ کا شکار اس کے بعد ہم پھر سیوری سسٹم اس کے لائن بچھاتے ہیں پھر ہم سڑک بناتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے سوئی گینس کی پائپ لائن نہیں ڈالے پھر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں پھر ہم ایک نئی سڑک بناتے ہیں اس طرح ہم تو مچ اپنی جو پیسے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں اور کوئی پلاننگ نہیں ہے اس چیز کی اور احمد پور شرکہ کہ یہ سب سے بیسک مسائل سیوری سسٹم اور یہاں کے روڈز نہیں ہے احمد پور کو ظلہ بنوانے کے لئے وکلا برادری کیا کردار دا کر رہی اس بارے میں بتائیے دیکھیں آپ صرف وکلا کے وکلا تو اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں تو یہ نکار خانے میں توتی کی آواز ہے آپ کے سب سے زیادہ پارلمنٹیرین کا یہ رائٹ منت ہے یہاں کی جو آپ دیکھیں یہ ایک ریاست کیا احمد پور جائے وہ نبابوں کا شہر تھا اور نبابوں کا شہر ہے آپ یہ دیکھیں ہمارے شہر کے اتنے مسائل ہیں تو یہ جب تک جو پارلمنٹیرین ہیں جب تک یہ ایشو سامنے نہیں لے کے آئیں گے یہ جب تک ایک سٹرونگ پوٹنگ پہ نہیں کہیں گے تب تک اس کو ظلہ کیسے بنایا جاسا ہے یہ سب سے عبادی سب سے بڑی تحصید ہے اور اس کو ظلہ مست ہے بنانا اس کو بنانا چاہیے یہ ضرورت ہے آج کے آپ چھوٹے چھوٹے یونٹ جب ظلے میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے انصاف کی فرائمی آسان ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے پرابلم سال ہو جاتے ہیں میڈم احمد پور شرکیہ میں اسلام انجسٹری کا کیمپس بننے جا رہا ہے اس بارے میں کیا تاثر آتے ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ دنیا امید پہ قیم ہے ہر روز سوچ کے آتے ہیں ایک نئی امید کے ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح اس کے پروجیکٹ کا آغاز کرنے چاہ رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت جلد بنایا جائے گا اور یہاں کے طلبات طالبات کے یہ پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہوں گے انشاءاللہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیئے کیا دیکھتی ہیں آپ ایک اچھے وکیل میں سب سے پہلے سخت بات بیر نہیں کرے گا اس کے ساتھ سمائل پاس نہیں کرے گا اس کے دکھ کو پورا سنے گا نہیں اس کے بعد اس کا سلوشن نہیں بتائے گا اور دیانتدار ہونا چاہیے وکیل کو اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہونا چاہیے دیانتداری بہت بڑی چیز ہے انیسٹی ہونے چاہیے بلکل صوبہ باہولپور صوبہ جنوبی پنجاب اس بارے میں کیا موقع فیاد کا دیکھیں جی میں کیونکہ اس ریاست کی بیٹھی ہوں تو میں تو کہوں گی کہ بہولپور جو ہے نا وہ صوبہ جو ہے نا وہ ہمارا بحال کیا جائے کیونکہ یہ ایک امیر ریاست تھی اور ہم یہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم مگر بھی اپنا صوبہ کے حوالے سے بھی نہیں ہیں جنوبی پنجاب کی میں مخالف نہیں ہوں وہ بھی یونٹ بننے چاہیے دیکھیں چھوٹے چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے انتظامی حوالے سے یا زبان کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک خطے کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اپنے زبان ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں تو یہ خوبصورتی کے لئے یہ ہماری پہچان کے لئے نہ کہ یہ کہ ہم اس کو زمان کی بنیادوں پر لیں ہم اس کو انتظامی بنیادوں پر لیں کہ انتظامی حوالے سے جو ہے نا پاکستان کی ترقی لوگوں کی بہبود لوگوں کے لئے انصاف کی فرائمی لوگوں کی ترقی کے لئے چھوٹے چھوٹے صوبے ضرور بنانے چاہیے میڈم آپ سینئر قانون دان ہیں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتی حال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے دیکھیں جی میں بھی ایک عام پاکستانی شہری ہوں میں بھی جب سفرکاری ہوتی ہوں تو میں اپنے اردید لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس طرح اب یہ سردیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے کھانے کے لئے ان کے پاس روٹی نہیں ہے اور ان کو گرم اس کی گرمیش کے لئے ان کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں آپ دیکھیں ایک بھوک ہے ایک چھت نہیں ہے ایک ان کو سردی ہے تن پر ڈھاپنے کے لئے گرم کپڑے نہیں ہیں تو آپ کیا سوچیں گے ہم سب اس میں ہم سب ملوث ہیں اس میں ہم سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب سے پوچھ گوچھ ہونی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں جو صرف جنہوں نے کھایا ہے جنہوں نے لوگوں کا نہیں سوچا جنہوں نے اپنا سوچا ہے ہم جب جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے لوگوں کے لئے خدمات کرنی ہے تب دیکھے گا پاکستان کیسے نہیں ترکی کرتا لوگ خوش ہیں تو آپ خوش ہیں لیکن مجودہ حکومت معذرت کے ساتھ معذرت تو مجھے کرنی نہیں چاہیے کیونکہ میرے لوگ تڑپ رہے ہیں بھوک سے پیاس سے لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں تو ملک کا جس طرح کا حال ہے تو مجودہ صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے پیٹ میں روٹی تک نہیں ہے انصاف کی فراہمی اتنی مشکل ہو گئی ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملک معاشرہ میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں یہ لوگوں کے نیک لوگوں کی دعائیں ہیں یہ کچھ لوگوں کی اچھائیاں ہیں کہ یہ ملک ابھی تک قیم اور انشاءاللہ تا قیامت یہ قیم رہے گا کیونکہ اس ملک کو بنانے میں لوگوں کی جانوں کی قربانی ہے ادھروائز ہمارے حکمرانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت نہیں کی اپنی خدمت ضرور کی ہے میڈام یومن ایکٹیویسٹ ہیں تو خواتین کے حوالے سے کیا کردار دا کر رہی ہیں اور مظلوم کے لیے کتنا آواز بلند کرتی ہیں اس حوالے سے ڈیٹیئر سے بتائیے گا دیکھیں جی ہمارے جو ایریے کے دو تین مسائل بڑے ہیں جو خواتین کے بیسک مسئل ہیں ایک تو خواتین کا جو مین پرابلم ہے نا گھر سے باہر نکلتی ہے نا جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتون ایک مرد کی وجہ سے سیفٹی اس کو میسر ہوتی ہے وہیں مرد کی مرد کی حراسمنٹ کا بھی وہیں خاتون شکار ہو رہی ہے کالج میں جا رہی ہے لڑکی حراسہ کریں گے اس کو کوٹ میں آ رہی ہے حراسہ کریں گے یہاں سے چیمبر سے نکل کر کوٹ تک جاتی ہے تو اس کو کتنی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ایک عورت کو یہ بھی مسائل ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کے لئے یہ پرابلم ہے دوسرا وہ خواتین جن کے ہم شادیاں کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنے لڑکوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں نہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں نہ ہم اپنے لڑکوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر شادی شدہ جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں نہیں لیتے ہیں اپنی بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑے پرابلم آ رہے ہیں تیسری ایک وجہ ہوتی ہے کہ جہداد میں جو بہنوں کا حصہ ہوتا ہے بھائی وہ جہداد جس دن بہنوں نے اپنی جہداد مانگنی ہوتی ہے اسی دن بھائی کا جو ہے نا وہ رویہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے تو جب لوگ جب وہ بہائی جاتی ہیں تو ان کے فیمنی کو پتہ یہ چلتا ہے ان کے سسرالیوں کو اچھا اس کے بھائی تو اس سے مو نہیں لگاتے وہ ان پر ظلم اور زیادہ بات جاتے اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ دیلی روٹین میں اس طرح کے مسائل ہمارے پاس ہیں اور جس کی وجہ سے ڈیورس ریشو بڑھ چکی ہے ان فیوچر خواتین کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں دیکھیں میں کہتی ہوں بچوں کو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو تعلیم دے دیں لڑکوں کو آپ ٹیکنیکل تعلیم دے دیں خواتین کی اور لڑکوں کی آپ تربیت اچھی کر دیں ہم تعلیم تو دے رہے ہیں تربیت نہیں کر رہے ہیں اب سارا کام جو ہے اس تربیت پہ آکے ختم ہوتا ہے جب اچھی تربیت نہیں گی آپ تعلیم کی خاصی کاغذ کے ٹکنوں کو لے کے کیا کریں گے تربیت ہونی ضروری ہے آنے والے دور میں آپ سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گی انشاءاللہ میں کیونکہ پہلے بھی ایک ازاد امید انبار کے ایسے سے ایم پی اے کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا پچھلا اور میں انشاءاللہ سیاست میں آؤں گی تو میں لوگوں کی آواز بنوں گی اور میں آؤں گی اور میں ہوں اس کا حصہ بھی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو شعور ملے اور جتنا ہم دیکھیں ہم اپنے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے اپنا رول پلے کر دیا ہم اپنے ضمیر کو ہم نے زندہ رکھا ہے ہم اپنے ضمیر کی جب آواز سنتے ہیں تو ہم نے اپنا رول پلے کر دیا ہم نے اپنی نیت کی ہم نے اپنا پریکٹیکلی کام کیا نتیجہ میرا رب انشاءاللہ یہ کترہ کترہ ہی دریاء بن جاتا ہے بلدیاتی الیکشن کے والے سے بتائیں کہ کب تک کیے جا سکتے ہیں کب تک ہو سکتے ہیں میں تو سمجھ رہی ہے یہ ڈگوصلہ ہے صرف وہ آپ جو آپ کی حکومت اپنا ڈیوریشن پورا کرنا چاہ رہی ہے لوگوں کو ایسے ہی یہ ڈگوصلے بنا کے لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بلدیاتی ہے تاکہ لوگوں کا جو رییکشن ہے مہنگائی کی طرح بون آئے اس کے مہنگائی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈگوصلے جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں میڈم ہم نے سنائے کہ آپ کافی ساری بہادر ہیں اور اس کی کیا خاص وجہ ہے دوسرا کہ آپ پہ ایک دو دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے آپ کو بلٹس بھی لگ چکی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے کہ کافی لوگ آپ کے دشمن کیوں ہیں ان کو اس طرح کیوں بیہیو کرتے ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی سسٹم سے ٹکراتے ہیں تو وہی آپ کے دشمن بہت مان جاتے ہیں لیکن مجھے اپنی رب کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے مجھ پہ قاتلانہ ہم لے مجھے کئی بلٹس لگیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے ڈیسے بان ہونے سے بچایا مجھے زدہ سلامت رکھا اور یہیں ایک وجہ ہے کہ میں آج اس بار میں بیٹھی ہوں کیونکہ آپ دیت کی ہیں جب آپ اپنے رائٹس کے لئے لڑتے ہیں میرا یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی ڈیت کے بعد کیونکہ ابھی ہم لوگ زیر تعلیم تھے یونیورسٹری پڑھ رہی تھی تو ہماری جہداد پہ قبضہ ہو گیا تو ہم یہ سوچ جاتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے اپنی جہداد بچانے کے لئے جب سامنا کیا تو سمجھ آیا میرے جیسے تو ہر تیسرا چوتھا بندہ پھیر رہا ہے تو سب کے لئے آواز بننا پڑا کہ نہیں اپنے لئے جنگ نہیں لڑنی لوگوں کے لئے بھی لڑنی اگر میں نے یہ جنگ اپنی نہیں لڑی میں نے اپنے بہنوائیوں کے لڑی اپنی بیوہ ماں کے لئے بھی لڑی ہے میں نے دوسری خواتین کے لئے بھی لڑی ہے اور اپنے ایریا کے لوگوں کے لئے بھی لڑی ہے تو جہاں آپ کے ذہن میں آپ کی نیت نیک ہو جہاں یہ سمجھے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے جہاں عزت اور زلط میرے رب کے پاس ہے تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا پھر آپ رائٹ کے لئے ٹکرا جاتے ہیں تو میں ٹکرائی ہوں تو میرے اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ سرک رو رکھا ہے حملے ہوئے ہیں بہت ہوئے ہیں لیکن میں نے حوصلہ نہیں ختم کیا کیونکہ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا جو حق سچ میں آتے ہیں ان کی راہ میں ایسے لوگ روڑے ضرور اٹکاتے ہیں اور جو منافقین ہوتے ہیں اس کے کوئی دشمن نہیں ہوتے جو آپ حق کے راستے بجائیں گے تو آپ کو بہت دشمن بلیں گے مجھے آپ ریسرچ سکالر ہیں تو آپ نے جو ایمفل کی ہیں آپ کی کافی ساری کتابی بھی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ تھا کہ میں نے جو میں نے ٹاپک تھا میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے بھی بابستہ رہی ہوں تو میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ ساؤتھ منجاب کے سکولز پہ کی ہے جو پریمری گراس روٹ لیول پہ سکولز تھے وہاں ایک ٹیچر کے بہت زیادہ مسائل ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیوٹیز لی جاتے ہیں وہ نام کا ٹیچر ہوتا ہے لیکن اس سے بطور پین بھی کام لیا جاتا ہے بطور سرونٹ بھی لیا جاتا ہے بطور ایڈمنیسٹریٹر بھی لیا جاتا ہے اس سے پولیو ڈیوٹیوں بھی کروائی جاتی تھی اس طرح اس طرح ٹو مچ ان سے کام لیا جاتا تھا صفائیاں بھی کروائی جاتی ہیں میں نے اس پہ دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ گورنمنٹ سکول سے آپ یہ یہ ریزلٹ لینا چاہتے ہو کہ یہ ٹیچر یہ بنیاد ہے آپ ان سے یہ ریزلٹ لینا چاہتے ہو اور آپ اس کو ایک ہی بندے سے آپ اتنی ڈیوٹیاں کروائے ہو ہر سبجیکٹ بھی پڑھائے گا بچوں کی صفائی سترائی واش روم بھی دھوئے گا یہ کہاں کا انسان ہے کس طرح کے اس پہ میں نے رسرچ کی میں نے انٹرنیشنل کانفرنس بھی اٹینڈ کی اس میں اپنے پیپرز کو پڑھا بھی ہے اور اس کی کچھ سفارشات بعد میں شامل بھی ہوئی پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم پر آپ کے کیا موقع پر ہے ہم کاغذ کے ٹکڑے باڑھ رہے ہیں ہم ٹیکنیکل تعلیم نہیں دے رہے ہیں دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے ہمارے پاس دوسرے ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم ٹیکنیکل تعلیم کیوں نہیں دیتے ہم اپنے سٹوڈنٹ کو آپ ایک ان کے رجحان کے مطابق اس میں جو قائلٹیز ہیں آپ اس رجحان دیکھو آپ ٹیکنیکل تعلیم دو بجائے اس کے کہ ہم کاغذ کا ٹکڑا لے کہ ہم پھر رہے ہوتے ہیں کہ بے روزگار یہ بے روزگار ہے اگر آپ ٹیکنیکل تعلیم دیں گے ان کی تربیت کریں گے کہ وہ بجائے اچھی نوکریاں ڈھونے کہ آپ اس ٹیکنیکل تعلیم پہ ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالے اپنا سروائیول دیکھیں پھر دیکھیں ملک کیسے نہیں ترقی کر سکتا ہم نے تو وہ میں سمجھتے ہوں ڈگرییاں کاغذ کے ٹکڑے دے کے اپاہاج بنایا ہم اتنے ٹو مٹ پیسے لگا رہے ہیں تعلیم پہ یونیورسٹیوں پہ کیا کر رہے ہیں لوگ بچے جو ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک گریٹ کے اپنی جی پی ٹھیک کرنے کے لیے ایک گریٹ کے چکر میں وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو کیا آپ لے کے جا رہے ہیں آپ ایک بھی بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس میں قابلیت تو ذرا چیک کریں کوئی ہے ایک ایسا بندہ جو ہمارے مستقبل ہم کاغذ کی ٹکڑے بانٹ رہے ہیں ہم نے کوئی ان کو ایسی چیز دی ہے ایسی تربیہ دیا پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے ہم ان کو کون سا تعلیمی میار دے رہے ہیں کاغذ کی ٹکڑے اب آپ دیکھیں ہر تیسرا چوتھا ریزلٹ نکلا ہے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے سا ہوتی پاسی بل کہ آپ گیارہ سو میں سے گیارہ سو لے رہے ہیں اب ان کی قابلیت پر ذرا دکھائیں تو سی کیا قابلیت ہوگی ان کی ہم ایم سی کیوز کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے ان کو تربیت کس چیز کی دیئی ہے یہ تعلیمی میار بلکل ہمارے پاس جو ہے وہ ناقص تعلیمی میار ہے اور ہم سوچتے ہیں ہم ملک ترقی کریں گے ہم پہلے اپنی بیس ٹھیک کرو تعلیم اپنی ٹھیک کرو تعلیم کے بعد تربیت کو ہمیشہ آپ دیکھیں تعلیم پر ساتھ تربیت کا لفظ استنبال ہوا ہے یہاں تعلیم تو دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے حروف پڑھنے کو تو تعلیم نہیں کہتے آپ ایک ڈگری لے کے میں ایم فیل ہوں میں پی ایچ ڈی ہوں میں فلان ہوں آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ آج کل کے ڈاکٹرز دیکھ لیں پہلے ایک ڈاکٹرز کے پاس سب انفرمیشن دے آپ ایک چیز کے لئے ایک سپیشفک ڈاکٹر بنا دیا وہ بھی اٹھارہ آپ سے ٹیسٹ کروائے گا اس کے بعد دیکھا گا یہ فلان دے گا یہ فلان تو ہم کیا ہے ہم تربیت نہیں کرے ہم کو ٹیکنیکلی وہ چیزیں نہیں بتا رہے ہیں تو یہ بہت ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے میڈم عدب کے حوالے سے بات کریں تو عدب سے آپ کو کس حد تک لگاؤ ہے کن کی کتابیں پڑھتی ہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جس میں عدب نہیں ہے تو اس نے سیکھا کیا ہے عدب آپ موشے کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو عدب سے ہی ملے گی عدب میں جب آپ آتے ہیں تو یہ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں ان کی نہ موشے پہ بڑی نگاہ ہوتی ہے وہ اپنے طور سے جس طرح وہ حساس چیزوں کو اپنے خوبصورت الفاظ میں ڈھان رہے ہوتے ہیں نا تو اگر آپ عدب سے دلچسپی رکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپ آپ بہت کو سیکھ چاہتے ہیں صرف ہم کیوں نکام جا رہے ہیں آپ ہم نے بکس پڑھنا چھوڑ دی ہیں لیکن جو بکس کی خوبیہ ہے نا وہ بکس کی ہی خوبیہ ہے وہ آپ لاکھ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ کو بکس کے اندر ملے گی لیبریریاں بنائیں لوگوں کو بانٹیں یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لیبریر سے بکس نکلواتے ہیں جی سوری یہ تو نہیں نکل سکتی یہ ہوگا یہ مسائل اس طرح یہ ہونا چاہیے ہم نے اتنی سخت شرائط رکھی ہوئی ہے نا کہ ہم بکس نہیں دیں اور ویسے بھی آج کل اتنا ویسے بھی لوگوں کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے بکس نکلوانے کے لئے آپ کو بہت سے پاپڑ بلنے ہی کر پڑتے ہیں جو کہ مشکل ہو رہے ہیں لیکن عدب جو ہے ہر وہ اچھی چیز جو آپ کے دل کو چھو جائے وہ عدب ہے ماشاءالہ 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 ساتھ ابھی بیٹھیں ہمارے بزرگ ہیں اور وہ فیملی کے تمام ایشیوز معاملات موشے کی خوب اقاسی کرتے ہیں یہ میری فیولیٹ ٹواریزم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹواریزم کا کتنا شوک کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے میں کہتا ہوں دنیا سے بڑھ کر ہمارا پاکستان خوبصورت ہے نادرینی ریاض آپ دیکھ لیں کشمیر دیکھ لیں آپ سوات کی طرف چلے جائیں کاغان نران کی طرف چلے جائیں اسلام آبادی بے شک میں اس کو زندہ لوگوں کا قبرستان کہتی ہوں لیکن بہت خوبصورت اور آپ کا لہور بہت خوبصورت میں کہتی ہوں کراچی کی بھی کچھ ہی سا بہت خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہمارا اپنا چولستان روحی چولستان نیزرٹ ایریا مجھے بہت پیسینیج کرتا ہے تو تو خوبصورتی انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے آپ نے صرف جہا کے چیزوں کو فیل کرنا ہوتا ہے آپ کی اندر کی خوبصورتی آپ کو بتاتی ہے تو آپ کو ڈیزرٹ بھی آپ کو بہت فیسینیٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے اندر کی خوبصورتی مر چکی ہے اور آپ کو آپ کا وہ دل آپ کی یانک اس چیز کو دیکھنے سے کاثر ہے تو آپ جتنی بھی خوبصورت جگہ پر بیڑھیں آپ کو وہ فیسینیٹ نہیں کرے گی خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے جو اس کو محول سے بہت چھوٹے سے محول کو بھی آپ اس میں خوبصورتی ڈھونڈ سکتے ہیں بہاولپور کے بارے میں کیا تحاصلات ہیں بہاولپور کی تو بات ہی کچھ اور ہے پاکستان میں سب سے میرا فیوریٹ شہر جو ہے وہ بہاولپور ہے ایک تو بہاولپور ویسے خوبصورت ہے بہاولپور کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں پور امن بائیخلاق مہموان نواز بہاولپور کی بات ہی کچھ اور ہے بہاولپور کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کھانوں میں کیا کیا پساندے فیوریٹ شہر آپ کی کونسی ہے دیکھیں کھانے میرے پاکستانی کھانے ساری فیوریٹ ہیں اور جو اچھا بنا ہو جو اچھا بنا ہو جس میں اچھا ٹیسٹ ہو ہر وہ کھانا جو ہے وہ فیوریٹ ہے میں اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پر اطراز نہیں کرتی میرے اللہ تعالی نے جو بنائی ہیں چیزیں ہمارے کھانے کے لیے دیں ہیں وہ سب بالا ہے اس میں کھار کسی میں خاصیت ہیں لیکن جو اچھی بنی ہو اس کی بات ہی کچھا ہو رہا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے میری آئیڈیل پرسنیلیٹی میں سے مجھے قید اعظم بہت اچھے لگتے ہیں میں قید اعظم کو جب اللہ کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو وہ قید اعظم سے تو میں ہر دفعہ میں سوچتی ہوں میں قید اعظم تو نہیں بن سکتی لیکن کہیں کہیں اصول جائے وہ قید اعظم کی طرف تو میں بڑی دیکھیں پاکستان کو بنانے میں سب بکلا کا بڑا ہاتھ ہے خواب دیکھنے والے وکیل بنانے والا وکیل پہلی کیبنٹ وکیل آپ دیکھیں بکلا نے اس کو تحریک چلانے والے وکیل تو وہ جو سرسید احمد خان نے جو بنیاد ایک رکھی تو وہ بھی وکیل یعنی کہ جو لا کے لوگ ہیں نا یہ کریٹیو لوگ ہیں یہ بڑی نگاہ رکھتے ہیں ملک کی معاشیات پر ملک کی اپنا سیاست پر ملک کی ترقی پر لوگوں کے فیوچر پر لوگوں کی آپ دیکھ لیں ان کے مسائل پر تو بکلا میرے خیال میں سب سے زیادہ کریٹیو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں میڈم آپ کی اس کابیابی کے سفر میں دوستوں کا سادزہ کا والدین کا کتنا ساد رہا دیکھیں آپ کو پہلی سپورٹ آپ کے گھر سے ملتی ہے آپ کے گھر والے آپ کے پیرنٹس آپ کے سپورٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے اسلامی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے میرے والے صاحب کو کتنا میں نے ساری ساری رات میں رو کے دعا مانگتی ان دنوں وہ مان �سیرہ میں ایک زلزلہ آیا تھا تو وہ میرے چاہ لیں پہلی کلاس ہونی تھی اسلامی یونیورسٹری میں تو میں ساری رات وہ روتی رہی تو میں نے کہا میں نے اسلامی یونیورسٹری میں جان میں نے سے پرمیشن لینے پڑی تو ان کا یہ تھا کہ لڑکیاں گھر سے باگ جاتی ہیں لڑکیاں جو ہے وہ عزت نام نہیں وہ کرتی لیکن میں نے ثابت کیا کہ میں نے لوگوں کے لیے راستے کھولے ہیں لوگوں کے راستے بد نہیں گئے الحمدللہ جس نے میرا ریزارٹ آیا لیل بی کا میری والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی لیکن بعد کے لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اپنے والد کا نام روشن کیا ان کا نام نہیں ڈبائیا آج بھی ہمارے ایریا میں لوگ لوگوں کے بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی بچی کا وہ جو چھٹی کا دودھ ہوتا ہے وہ مجھ سے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر بھی نہ تھا پڑے میرے لیے اس سے بڑھ کر آنر کی کیا بات ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام میرے نام پر رکھتے ہیں اور مجھ سے پہلا وہ چھٹی کا دودھ لگواتے ہیں کہ آپ رگائیں تاکہ ہماری بیٹی آپ جیسی پڑے میرے لیے آنر کی بات ہے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے یہ سب کے لیے جواب ہے آپ کا محنت امانداری مخلص جب آپ محنت کریں گے ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں اماندار ہوں گے مشکلات ضرور ہیں گی لیکن کامیابی اور ایک سچ بولنا ہے چوٹ نہیں بولنا سچ جو ہے نا اگر کہیں آپ کے لیے پرابلم ہو رہا ہے آپ سچ نہیں بول سکتے پھر خاموش ہو جائے کیونکہ جو سچ ہے امانداری ہے اور محنت آپ کو دور تلق لے جاتا ہے اور جہاں یہ چیزیں آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں آپ وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دوست آپ کو آپ کا کیا میسیج ہے میں کہتے ہوں کہ پلیز آنے والی نئی نسل جو ہے نا آپ ساری ذمہ داری لیں تعلیم کے ساتھ تربیہ کو دیکھیں سوشل میڈیا کا آپ پوزیٹیو استعمال کریں نیگیٹیو استعمال بالکل نہ کریں دیکھیں آپ ہر چیز کے دو روک ہوتے ہیں جس طرح اس دنیا میں آئے ہیں جنت اور دوزخ ہے خیر کے ساتھ شر ہے برائی کے ساتھ نیکی برائی دونوں ساتھ ہیں سچ کے ساتھ جھوٹ ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا میں پوزیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے پلیز اس کا پوزیٹیو استعمال کریں لوگوں کی خدمت کریں اپنا رول پلے کریں کیونکہ ہم یہاں با مقصد زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ ہم سب بینگے مسلم ہم اس کے جواب دے ہوں گے جو آج ہم یہاں رول پلے کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دے ہوں گے تو بہتر ہے کہ اپنے دل اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹیم دیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شکریت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بار